السلام علیکم تو سب سے پہلے آپ آ جاتے ہیں مسجد جورانہ میں جہاں سے مرد حضرات زیادہ تر عمرے کیلئے جاتے ہیں تو مسجد جورانہ میں آپ احرام باندھ کے نیت کر کے دو رکعت نفل پڑھ کے یہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں مسجد عائشہ سے زیادہ تر خواتین عمرے کیلئے نیت کرتی ہیں اور آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں اگر تو آپ کسی اور ملک سے آ رہے ہیں تو آپ کو جو راستے میں مکات لگے گا آپ وہاں سے احرام باندھیں گے اور عمرے کی نیت کریں گے ورنہ اگر آپ کسی کنٹری سے آ رہے ہیں بھائی ائر سیدھا مکہ تو آپ وہاں سے نیت کریں گے آپ نے نیت کچھ ایسے کرنی ہے عمرے کی دعا سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد جب آپ نیت کر لیں دو رکعت نفل ادا کریں نفل ادا کرنے کے بعد آپ جہاں سے بھی روانہ ہوں تو آپ نے پورا راستہ یہ پفتے ہوئے آنا ہے جیسے ہی آپ مکہ کی حدود میں داخل ہو جائیں تو اپنے نظریں نیچے رکھیں جب کعبہ آپ کی نظروں کے سامنے آئے تو اس کے بعد کعبہ کو دیکھ کے شکر ادا کریں اور اپنی دل کی سب دعائیں مانگیں اپنے لئے اپنوں کے لئے اور پرائیوں کے لئے جن کے لئے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں آپ دعا کریں پھر آپ نے کعبہ کی طرف رکھ کر کے تواف کی نیت کریں اس کے بعد آپ نے آپ کا جو الٹا شولڈر ہے وہ حجرِ اسفت کی طرف ہونا چاہیے جو آپ کا رائٹ شولڈر ہے وہ دوسری طرف پھر آپ نے اپنے ایرام کے جو رائٹ سائیڈ ہے اسے نکال کے اپنے لیف سائیڈ کے شولڈر پر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرنی ہے تو یہاں سے آپ کا تواف شروع ہوگا حجرِ اسفت کی ڈائریکشن کے لئے اوپر دو بڑی گرین لائٹ لگائی گئی ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حجرِ اسفت کی سید کونسی ہے ڈائریکشن کونسی ہے تو آپ نے اس کے سامنے بالکل آکے کھڑے ہو جانا ہے یہاں سے آپ نے تواف شروع کرنا ہے ان گرین لائٹ کے بالکل سامنے اگر تو آپ اوپر والی منزل پہ ہیں تب بھی آپ کو یہ گرین لائٹ دیکھے گی اگر آپ نیچے بھی ہیں اور دور ہیں تب بھی آپ کو یہ گرین لائٹ ایزلی دیکھ جائے گی تو آپ نے اپنا تواف یہاں سے شروع کرنا ہے حجرِ اسفت کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے تواف شروع کیجئے اور تواف کے دوران یہ دعائیں ہیں ساتھ تواف کی تواف کے دوران آپ نے ساتوں چکر میں جب بھی آپ حجرِ اسفت کے سامنے آئیں گے آپ اپنا سیدھا ہاتھ حجرِ اسفت کی طرف اٹھا کے یہ دعا پڑھیں گے کیا ساتھ اٹھا کرنا شروع کرنے ہے ساتھات کا تواف شروع کرنے کے ساتھارہ ساتھ ڑوس مور دوس موسیقی تو حجر اسود سے پہلے یومانی شروع ہوتا ہے یکمی یومانی تو یہاں سے حجر اسود تک آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے توافع کعبہ مکمل ہونے کے بعد آپ دو رکعت نفل ادا کریں گے دو رکعت واجب التواف کے ادا کرنے کے بعد آپ جا کے پیٹ بھر کے زمزم پانی جتنا پی سکتے ہیں آپ پییں گے حجر اسود کے بالکل سامنے آپ کو صفحہ مروہ کا راستہ نظر آئے گا آپ نے یہاں سے انٹر ہو جانا ہے سیدھا مروہ کی پہاڑی پہ مروہ کی پہاڑی پہ پہنچ جانے کے بعد وہاں پہ آپ نے دعا مانگنی ہے کعبہ کی طرف رکھ کر کے اور یہ دو آیات آپ نے پہننی ہیں مروہ کی پہنچ جانے کے بعد آپ نے مروہ پہ پہنچ جانا ہے وہاں پہ آپ نے دعا مانگ لینی ہے آیات پر لینی ہے اس کے بعد آپ مروہ سے صفحہ کی طرف روانہ ہوں گے جب آپ مروہ سے صفحہ جائیں گے تو وہ آپ کا ایک چکر ہوگا پھر مروہ سے صفحہ جانے کے بعد ایک چکر کے بعد آپ صفحہ سے مروہ جب آئیں گے تو آپ کا دوسرا چکر ہوگا تو ایسے آپ نے سات چکر لگانے ہیں صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ تک سات چکر ہو جانے کے بعد آپ نے دو رکعت نفل ادا کرنی ہے مروہ سے صفحہ کے دوران آپ کو گرین لائٹس دکھیں گے اور صفحہ سے مروہ کے دوران بھی آپ کو گرین لائٹس دکھیں گے جب بھی آپ گرین لائٹس دکھیں گے مرد حضرات عورتیں نہیں اس میں مرد حضرات جب بھی گرین لائٹس دکھیں گے تو وہ دوریں گے دونے کے دوران ان لوگوں نے اس پوائنٹ کے مقام پہ آکے پھر اپنے رفتار دھیمی کر لینی ہے اور پھر چلنے لگ جانا ہے یاد رکھیں کہ صفحہ سے مروہ کے دوران اور مروہ سے صفحہ کے دوران دونوں سائیڈوں سے یہ گرین لائٹ لگائی گئی ہے کچھ پوائنٹس پہ جہاں پہ آپ نے اس گرین لائٹ کو فالو کرتے ہوئے بھاگنا ہے اور جب گرین لائٹ ختم ہو جائے تو آپ نے پھر سے دھیمی رفتار میں ہو جانا ہے موسیقی 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 مروہ سے صفحہ پہنچ جانے کے بعد آپ کو پہاڑی نظر آئے گی صفحہ کی اور اسی کے سامنے پھر سے مروہ کے لیے جانے کا راستہ ہوگا تو ایسے ہی آپ نے ساتھ چکر پورے کر لینے ہیں ساتھوں چکر آپ کا صفحہ پہ آکے مکمل ہو جائے گا تو صفحہ مروہ ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت نفل ادا کر لینی ہے اور پھر آ جانا ہے باہر باہر آ جانے کے بعد آپ نے سیدھا چلا جانا ہے کلوک ٹاور کے پاس اسی کے نیچے سالونس کی شاپ بنی ہوئے ہیں ان شاپ کے پاس جانے کے بعد آپ اپنے سر پہ بلیڈ لگوا لیں گے کیونکہ اس کا ثواب تین دفعہ تھا اور جو لوگ مرد حضرات کینچی سے بال کٹوانا چاہتے ہیں بلیڈ نہیں لگوانا چاہتے تو وہ یہ خیال رکھیں کہ کینچی سے آپ کے سر کے ہر سائٹ کے حصے کے بال کٹنے چاہیے ہیں یہ ساری چیزیں مکمل کرنے کے بعد ہی آپ احرام کھول سکتے ہیں اس سے پہلے آپ احرام نہیں کھول سکتے ہیں ورنہ آپ پہ دم واجب ہو جائے گا تو یہ تھا ماشاءاللہ سے عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ تو آج ہمارا مکہ میں آخری دن تھا آج ہم نے مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا تھا تو ہم نے سب سے پہلے تو زمزم مکہ سے ہی بھر لیا ماشاءاللہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے زمزم بھر کے جائیں گے کہ ان سے لیں گے نہیں اپنی ہاتھوں سے بھر کے جائیں جب بھی آنا پیا تو باہر جو پوائنٹس بنے میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے زمزم وہاں سے آپ زمزم بھر کے ساتھ میں لے جا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ کمپلیٹ ویڈیو تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی الحمدللہ اللہ پاک آپ کو بھی مکہ اور مدینہ کی زارت کا وائے یہ پوری ویڈیو میں نے بنائی تھی یہ عمرے کے ٹائم میں نے نہیں بنائی یہ میں نے ابھی آ کے لازت دن بنائی کیونکہ عمرے کے ٹائم ریکارڈنگ نہیں کر سکتا بندہ عمرہ کر رہا ہوتا ہے تو آج میں آ کے پروپرلی ویڈیو بنا کے واپس جا رہا ہوں اگر پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے یہ لائک شیئر اور سبسکراب کرتا جانا میرے جان اللہ حافظ